اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح علی محمد و آل محمد ناظرین و سامین آج ہم ایک موضوع لے کر آئے ہیں جس موضوع کا نام ہے ولایت تکوینیوں اب بہت سارے دو تین علماءوں کا میں آپ کو وہ بیان سنوں گا ان کا بھی سنوں گا جو ولایت تکوینیوں کو شرک کہتے ہیں اور ان کا بھی سنوں گا جو ولایت تکوینیوں کو این ایمان کہتے ہیں دونوں کا میں بیان سنوں گا علماء حضرات کا فیصلہ آپ خود فرمانا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ تک دونوں حقائق پہنچائیں اور خود عقل سے اور قرآن مجید کی روشنی میں فیصلہ فرمانا کہ کیا ولایت تکوینیوں شرک ہے یا ولایت تکوینیوں پر ایمان رکھنا این ایمان ہے تو پہلے یہ سمجھنے کہ ولایت تکوینیوں کہتے کسے ہیں تاکہ آپ کو جو بیان آپ سنیں گے آپ کو ٹھیک طرح سمجھ میں آسکے ولایت تکوینیوں یہ کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ بی اذن اللہ اللہ کی اذن سے محمد وآل محمد جب چاہیں جہاں چاہیں اس کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں بی اذن اللہ کی شرط کے ساتھ جہاں چاہیں جب چاہیں وہ تصرف کر سکتے ہیں موجزات دکھا سکتے ہیں وہ چیزیں جو عام انسان جس کے کرنے سے آجز ہوتا ہے جو نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے ناممکن ہوتا ہے وہ محمد وآل محمد بی اذن اللہ کر سکتے ہیں اس نظام کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں اس کا عقیدہ اسے کہتے ہیں ولایت تکوینیوں تو بعد میں ہم تھوڑا سا تفسرہ کریں گے سب سے پہلے آپ جو ہیں بیان سنیں علماء حضرات کا سب سے پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں علامہ محمد وسین ٹھکو صاحب کا جو پاکستان میں خود کو تقریب ہون ایک مجتہ ادکلواتے ہیں وہ ان کا بیان سنیں وہ ولایت تکوینیوں کو شرک کہتے ہیں سب سے پہلے ان کا بیان سنیں اس کے بعد دوسرے علماء حضرات کا بیان سنتے ہیں لایت تکوینی کے قائلین تکوینی کرتے ہیں اپنے موقع کے لیے ان کے ان کے بالے میں کوئی الگ حکم ہے میرے موکرم تاکیمین بیلیت کا قیدہ رکھنا چر کے جڑی ہے اللہ اسے معفوض رکھے ہمرا خدا نہیں خدا مند آدم ایک ہے جس کا حکم ہے جس کا کام کرنا چاہے تو کن سہتا ہے کام ہو جاتا ہے آلِ محمد ہوں جو نبی و امام ہوں اللہ کی بارکہ میں دعا کرتے ہیں اسے دعا کرتے ہیں اللہ کام ان کے ہاتھوں بردار کر دیتا ہے جس کا نام معضہ ہے حقیقی فائل تو اللہ ہوتا ہے جس کی قدرت رامہ ظاہر ہوتا ہے نبی و امام مجازی فائل ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں بر ظاہر کرتا ہے جہاں ایک آئے پندرہ خدا نہیں آئے اللہ کی ذات میں سفاد میں افعال میں اور عبادت میں کوئی شریک نہیں آئے لہ جاں چارہ ناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان شستگی کا خیال رکھئے اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام ان کی ولایت اور توحیدِ حقِ سمدھی کی باتیں بہت بلندی چاہیئے اس کے لئے بہت بلندی نفس میں ذہن میں قلب میں تو میں عرض کر رہا تھا جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ولایتِ تقوینیہ یہ ہے کہ مادہِ کائنات میں تصرف کی طاقت میں نے عرض کیا تھا دعویہ نہیں کیا تھا عرض کیا تھا عاجزی سے قرآنِ مجید میں ولایتِ تقوینیہ کے عطا کیے جانے کی دلیلیں بکھری ہوئی ہیں ایک دو دلیلیں ہیں بس یہ ہے کہ ایک تقریر میں سب سمیٹ کے عرض نہیں کر سکتا سکت نہیں ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے جو فقیر ہوتا ہے وہ اپنی ایک ایک چیز گن گن کے رکھتا ہے بچا بچا کے رکھتا ہے سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے جو غنی ہوتا ہے وہ اپنی ہر صفت باٹھتا رہتا ہے لٹاتا رہتا ہے تقسیم کرتا رہتا ہے وہ خدا وہ قادرِ مطلق غنی على الاطلاق ہے اس نے ہمیں اور آپ کو کتنی صلاحیتیں دیا ہیں آج سائنس مادے کائنات میں تصرف کرتی ہے یا نہیں سائنس نہ تصرف کرتے ہیں یا نہیں مادے کائنات میں تصرف کرتے ہیں یا نہیں وسائل کے ذریعے سے علمی وسائل کے ذریعے سے علمی طریقوں سے وسائل سے مگر مادے کائنات میں تصرف کر رہے ہیں کیا ان کے مادے کائنات میں تصرف کرنے سے خدا کی وحدانیت پر حرف آ گیا ایک سائنس نہ انسٹومنٹس کے ذریعے سے مادے کائنات میں تصرف کرے خدا کی وحدانیت پہ حرف نہیں آتا معصومین بغیر ظاہری وسائل کے مادے کائنات میں تصرف کرے تو خدا کی وحدانیت میں فرق آجاتا ہے کن کن چیزوں میں سائنسنا تصرف نہیں کر رہے ہیں مرد کو عورت بنا رہے ہیں آپریشن کر کے عورت کو مرد بنا رہے ہیں آپریشن کر کے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے آج یہ آپریشن کر کے تصرف کر رہے ہیں معصومین وہ ہیں جو ایک اشارہ کر دیتے ہیں خطاب کر دیتے ہیں ضمیریں بدل دیتے ہیں اور جنس تبدیل ہو جاتے ہیں وہاں اگر ہم اس چیز کا ذکر کر دیں تو توحید حق سمدی توحید الہی شرک ہو گیا خدا کو اتنا محدود سمجھ رکھا ہے یہی توحید کا تصور ہے آپ کا یہی عظمت الہی نگاہ میں ہے آپ کے یہی نگاہ میں ہے آپ کے عظمت الہی صفات الہی کا اتنا ہی دراک فرمایا جناب نے اور اب عرض کروں آیات کی طرف اشارہ کروں کم سے کم دو تین آیات کی طرف اشارہ کروں گا لیکن ایک بات عرض کروں جاہیے علی کا بغض دل سے نکال دیجئے اپنی طینت کو پاک کیجئے اپنی طبیعتوں کو صاف کیجئے قبل اس کے کہ کوئی صاف کرے اپنی طینتوں کو پاک کیجئے اپنی طبیعتوں کو صاف کیجئے اپنے ذہن کو روشن کیجئے قلب کو نورانی کیجئے مطالعہ کیجئے تاریخ کا حدیث کا روایات کا آیات کا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صدر اسلام سے لے کر یعنی اصحاب پیغمبر سے لے کر آج تک ولایت تکوینیہ کا عقیدہ اور تصور متواتر چلا آ رہا ہے یہ اسطلاح چاہے جب پیدا ہوئی ہو اور اہد پیغمبر میں اہد پیغمبر میں صرف سلمان و ابو ذر نہیں صرف مقداد و عمار نہیں صرف حوزیفہ و قمبر نہیں بلکہ وہ لوگ جو غاسبین حقوق علی مرتضی تھے ان کو بھی ولایت تکوینی کا یقین تھا دور پیغمبر سے لے کر شواہد دلائل روایات ارز کر سکتا ہوں جس کا جب جہاں جی چاہے مناظرہ کر لے جس کا جب جہاں جی چاہے مباحلہ کر لے اس موضوع پر اہد پیغمبر سے لے کر اصحاب میں ولایت تکوینیہ کے قائل موجود تھے لیف رضی جامع نحج البلاغہ انہوں نے نقل کیا تو اس وقت سے لے کر شریف رضی ہوں شریف مرتضہ ہوں ان کے استاد شیخ مفید ہوں ان کے شاگرد ہوں اور اس وقت سے لے کر صرف امام خمینی ولایت تکوینیہ کے قائل نہیں ہیں مصباح الفقاہ کتاب اٹھا کر دیکھیں آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی وہ بھی ولایت تکوینیہ کے قائل ہیں آیت اللہ گلپائے گانی آیت اللہ خوئی آیت اللہ محمد تقی بہجات آیت اللہ طبع طبعی صاحب تفسیر المیزان کس کس کا نام گناوں صرف صوفیہ تھوڑی قائل ہیں صوفیہ کے تمام نظریات سے ہم بھی متفق نہیں ہیں مگر نظریے سے اختلاف کے باوجود فوراں کسی کی تکفیر نہیں کرتے کسی کو کافر نہیں ٹھہراتے کسی کی شان میں گستاخی اس طرح سے نہیں کرتے امام نے کہا تجھے ولایت کا مطلب پتا ہے کم ہو رہاں ولایت کا مطلب یہی ہے کہ امام نے کہا نہیں یہ ہے لفظوں کا ادا کر رہا ولایت کا مطلب کیا ہے کمولا کیا مطلب ہے آپ خود سمجھائیے امام فرماتے ہیں ولایت کا مطلب ہے حکومتِ علی ابن عوی طالب علی کی ولایت کو مانتا ہوں کیا مطلب میں کس کی حکومت کا مننے والا ہوں علی ابن عوی طالب کی حکومت کا مننے والا ہوں ست ہی مومن تھا کہنے لگا یا علی میں کیسے آپ کی حکومت کو مانوں جبکہ آپ کی حکومت ہے ہی نہیں حکومت فلان کی ہے فلان کی ہے فلان کی ہے آپ کی تو حکومت ہے ہی نہیں تو میں کیسے مانوں جبکہ فریزیکل ہی آپ کے پاس حکومت نہیں ہے میں کیسے مانوں امام فرماتے یہیں تو تیرا عقیدے کا صاف بدا چلتا ہے کہ اگر میں اس تخت ظاہری پہ آؤں تب جا کے تو علی کی حکومت کو مانتا ہے فرمائیے تب کیسا جس پر اگر کوئی پیٹ جائے تو چھوٹی اس کی بات کو نہیں سنتی مکھی اس کی بات کو نہیں سنتی انسان اس کی بات کو نہیں سنتے لیکن ہمارے پاس وہ ولایت ہے اگر گنکر کو کہیں تو گنکر ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتے جسے ولایتیں تکمینیہ کہا جاتا ہے اگر ہم سورج کو کہیں تو سورج پنکی آتا ہے یہ انسان کیا ہے وہی کائنات ہمارے قدرت ارادے میں ہے اللہ نے یہ ولایت حمدی ہوئی ہے اگر ہم ارادہ کریں تو کنکر بولتا ہے ہم ارادہ کریں تو پتے بولتے ہیں ہم ارادہ کریں جس طرح جناب اسماعیل کی طرح جس طرح جناب سلمان کی طرح اللہ نے ولایت کی ہوئی تھی جیت و ناظرین آپ نے علماء کے کلپ بلازہ فرمائے ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح محمد سنڈاکو صاحب نے ولایت تکوینیہ کو شرک قرار دیا ہے اور کیا یہ پیارا جواب آیت اللہ عقیل غروی صاحب نے دیا اور عارف علی قاظمی صاحب نے کیا یہ بہترین جواب دیا ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید اگر اٹھائیں تو دیکھیں کہ جا بجا بہت سارے مقامات پر آپ کو انبیاء کی ولایت تکوینیہ ملے گی حضرت سلمان کشتیوں کو ہوا میں اڑاتے تھے یہ کیا ہے یہ ولایت تکوینیہ ہے نا تصرف کرتے تھے بے ازن اللہ اور آصف بن برخیہ جو تخت بلکیس آنکھ چپکنے سے پہلے لے آئیں یہ کام عام بندے کے لئے تو نممکن ہے یہ عقل میں یہ کام ویسے تو نہیں آتا مگر دیکھیں کہ بے ازن اللہ وہ کس طرح آصف بن برخیہ نے ان کے پاس کچھ اسمات ہے اس کے برکت سے وہ کس طرح لے کے آئے آنکھ چپکنے سے پہلے تخت بلکیس لے آئے اسے ہی تھی ولایت تکوینیہ کہتے ہیں ولایت تکوینیہ کے دلائر تو قرآن مجید میں جا بجا بچے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ بیماروں کو شفا لابینہ کو بینہ بے ازن اللہ کے تحت اسے ہی کا نام تو ولایت تکوینیہ ہے تو جب ہم محمد والے محمد کے لئے ولایت تکوینیہ کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ بھی بے ازن اللہ تصرف اس کائنات میں جب چاہیں جہاں چاہیں کر سکتے ہیں تو جو تکثیر کرتے ہیں محمد والے محمد کے مقام کی ان کے فضیلت کی تکثیر کرنے والے لوگ ہیں وہ فوراں جی شرک کا فتوہ لگا دیتے ہیں یہ ولایت تکوینیہ کے عقیدہ شرک ہے حالانکہ ہمارے جید علماء دین مہتہدین کا جیسے کہ آیت اللہ غروی صاحب نے بھی دلائل دیئے ہیں کہ کتنی اہم شخصیات جو ہے ولایت تکوینیہ کی قائل تھی اور آیت اللہ مکارم شرازی ان کی تفسیر نمونہ اٹھا کے دے لیں وہ بھی ولایت تکوینیہ کے قائل ہیں محسن علی نجفی صاحب اسلام آباد والے جو مفسر قرآن ہیں وہ بھی ولایت تکوینیہ کے قائل ہیں ان کی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں آپ کس کس کو مشرک ٹھرائیں گے تو لہٰذا ہمارا مقصد تھا آپ تک حقائق کا پوچانا دونوں پہلی پوچا دینا آپ خود فیصلہ فرمانا کیا حق ہے کیا باطل ہے